دیکھیں ویورز فیری میڈوز کا راستہ اور فیری میڈوز جتنا حبصورت ہے اتنا ہی اس کا راستہ حطرناک ہے یہ بانچ ہم اپنی وائٹ کے لیے بنا رہے ہیں سپیشلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے سمنے یہ ہے ریفلیکشن لیک بیسیکلی وہ سمنے ہے نانگا پربت یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ویو ہے گلیشیر کا فرنٹ پہ گلیشیر ہے اور بیک سائیڈ پہ نانگا پربت اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس ویو کی کہ ایک سائیڈ آپ کے پاس راکہ پوشی ہے اور اسی کی فرنٹ سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں فائنلی ہم اپنی جیمز تک پہنچ چکے ہیں خطرناک راستہ یہ بیسی کے لیے ایک لکڑی کا پل بنایا ہوا تو ویورز آج ہم آپ کو دکھائیں گے فیری میڈوز کا راستہ اور کیسے آپ نے فیری میڈوز پہنچنا ہے یہ سب چیزیں آج کی سوڈیو میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے نانگا پربت کا ویو ہے اور اسی کی فرنٹ پہ اس ٹائم پہ گلیشیو تو نظر نہیں آرہا لیکن اوپر ٹاپ پہ جائیں گے تو آپ کو گلیشیو بھی نظر آئے گا انشاءاللہ تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ تک دیکھنی ہے کوئی بھی پارٹ اس کا آپ نے میس نہیں کرنا ہے جب آپ پارٹ میس کریں گے تو آپ بہت سی چیزیں ہو دیں گے اور آپ پراپر گائیڈ ہو دیں گے کہ فری میڈوز تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے اور کیسے یہاں تک آ کے آپ نے اس چیز کو انجوائے کرنا ہے نانگا پربت کے ویو کے ساتھ تو جڑے رہے ہیں ہمارے پینل کے ساتھ وزید آ کے اس ویڈیو میں اب ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے احمد شہزاد بھائی کے ساتھ جو کہ ہمارے دیپ کے ٹوائیور بھی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں فیری میڈوز کی طرف یہ دیکھیں کتنا ہتے ناک سفر ہے ایک سے دو منٹ پہلے یہ سفر شروع ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ملن دوبالا بہا ہاٹ یہ ہمارے بھائی ہی شہزاد بھائی اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دے رہیں گے رشتہ بھی ہو اور آپ کو بتائیں گے کہ فیری میڈوز آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ اگر سکردو سے آ رہے ہیں تو آپ نے اترنا ہے رائی گھوڑ بریج پہ اور یہاں سے آپ کو ملے گی جیپ اور جیپ کے ٹو آپ کے راہ سکتے ہیں فیری میڈوز تقریباً پناہ سے سولان کلومیٹر کا یہ تریکٹ ہے ناپناہ ست کچھ ہوتا رکھ کیا ہے پہلے اتنا پڑی تکلیب سے جا رہے تھا میڈم آپ کو دکھائے گا بھی راستہ دکھائے گا پرانے یہاں سے تکرمان سو ستے لے پرانے والے راستہ اور یہ گھر آباد سے آتے تھے لوگ اسٹائم روڈ چھوڑ میرے کال میں نہیں تھا یہ سامنے لکیر سا نظر آتا ہے نا لکیر سا وہ وہ دیکھو در پتر بھی لگا ہے وہ لکیر سا نظر آتا ہے یہ تک سدیوں کی وہ ہے دیکھو یہ بھی دیکھو دیکھو تھے وہن سامل ہنے لیچے رایکٹ گریج میں لاتے تھے پھر وہاں رات کرتے تھے پھر پر ساٹ پہ چھوڑتی ہے میں بھی اپن کو دکھائے کپڑڑا کے چیزیں یہ نظر آبادixes گھر آباد نام ہے گھر آباد اچھا اچھا لیکن اس وقت سارے گوھریں ہوتے تھے صحیح یہ جگہ ہے نا اپسار ہمارے گل گل پہ یہ اور پرانے لوگوں نے بڑی تاکنی پہ کے تب ہی آکھے یہاں کے باشن دبنے گوھروں کا انگریزو کا کیا نام دیتے ہیں وہ جو بوجھ وکر جو ابھی جس طرح آپ کا اوپر گیا نا جو بڑے والے کچر والے آپ کا جو بوجھ با کے لے کے جاتے ہیں اسی طرح ہمارا دادا پڑھ دادو نے یہاں گوھروں کی خدمت کیا ہوا تب ہی آکھے یہ سلام اللہ آجانا ہم دے لیتا سلام اللہ مطلب نے چپ دے لیتا آپ پڑھ دا کے لیتا کچھ دے لیتا اگر مجھے اگر سولت تھے گاڑے کو آسانی سے پیچھے لیتا کر سکتا میں پیسے جا کے سائٹ دوں گا اگر جو اگلہ بائی جو آئے گا اس کو آ کر کے ہسانی ہوتی ہے تو وہ سائٹ دیں ملک میں ایک کو قربانی دینی ہوئے اہا ایک کو قربانی دینہ ہی کھولے گا پھر میں آپ کو دکھائے گا آپ کو میں دکھائے گا کتنے گورے آئے ہیں اس سیزن میں اس سیزن میں یہ رمضان کے بعد یہ سیزن کتنے تائم کا ہوتا ہے کتنے مارک کا یہ سیزن جا کے آگر ستمبر اکٹوبر نومبر بیس تک ہوتا ہے ملک میں بیس بیس ب⁣ دینہ ہی ملاک ہے تو یہ بنا پیر دز مبار بیس چخیرہ چا تا ہے بیس بیس بیسا جرو between esy دنگی موسیقی 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 یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ یہ دیکھیں دی یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں کیمپنگ کے لیے اب یہاں سے ہم نیچے جا رہے ہیں ہم نیچے اتر کے یہاں پل کے پاس آ چکے ہیں یہ پل کراس کر کے ہم اس طرف جائیں گے اس پل کے نیچے ہے دریا جو کہ اپنی تیز آب و تاب کے ساتھ رہتا ہوا جا رہا ہے یہ آواز سن سکتے ہیں آپ اس کی اور اس طرح ہم لکڑی والے پول پہ یہاں پہ لیکھیں یہاں پہ لیکھیں جے اب کیا بھولتے ہیں عید ہی زیادہ ہی زیادہ عید ہی زیادہ عیدی ہی زیادہ اب یہ پول ہی دینا آہ ببینگ آہ ببینگ پول یہ پل تھا جو ہم نے کراوس کیا یہ لکڑی والا پل تھا اور یہ بمپنگ کر رہا تھا بمپی اور اس میں لچک بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ پاپرلی لکڑی کا بنا ہوا ہے تو اس ورہ سے ہترے ناکھ ہے ٹھیک ہے تو احتیاط سے آپ لوگ بھی آئیں تو اس پر آپ نے آئے ہیں پانی کا ٹربائن ٹھیک ہے یہ دیکھیں لکڑی کا بنا ہوا ہے جسے پانی بہ کے آگے جا رہا ہے اور یہ کہنا ہے ان کا کہ یہ بہت پرانا ہے ان کے آج کا نہیں بنا ہوا بہت پرانے زمانے میں یہی چیز یوز ہوتی تھی جس سے پانی کا فلو بہتر اور ٹیز ہو جاتا تھا یہاں پہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ وہ دیکھیں پانی اور ہمارا ایک اور ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہمارا سائز تا آگے جائیں گے اور جب تک جو تھا گھوڑا ریڈی ہوتا ہم اس پانچ پہ پہنچیں گے اور گھوڑا ریڈی ہو کے کہ وہ پھر ہمارے پاس آجے گا انشاءاللہ یہ ہوگی ان میں سے ایک اٹھا اور دو اٹھاو بس ٹھیک ہے ان میں سے دو اٹھایا تو جس کا نام ہوئے آئے گا ٹھیک ہے جس کا نام آئے گا اس کا گھوڑا پھر یہ جس کا گھوڑا پھر جس کا گھوڑا ہے صحیح پھر چھیک ہے آپ نے کہیں گے قی بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اسلام علیکم نزرین یہ دیکھیں فری میڈوز کا بیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زوردست مارننگ ویو ہے اس ٹائم پہ اور اس سائٹ پہ دیکھیں ترخت بلندوالا اور وہ سائٹ پہ پہاڑ اور یہ ہمارے سامنے ایک پہاڑ ہے برف کا گلیشیر اس میں سے پکڑ رہے ہیں مسلسل اور یہاں سے دیکھیں یہ ناغا پرپت ماشاءاللہ اس کی جو ٹاپ ہے وہ گری ہوئی ہے بادلوں سے اس وقت ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ناغا پرپت ہے جی اور بہترین یہاں پہ اس کا نظارہ ہے بے شک اللہ حد کیس پہ قادے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت ہی بہترین اس وقت فری میڈوز اپنا پیش کر رہی ہے اور میں یہاں پہ اپنے ہوتل سے آپ کو لائیو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں ہوتل کا ویو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہوتل تھا آئی بیکس لوجز کے نام سے بہترین اچھی سرویسز تھیں یہ بیٹھنے کی جگہ دھوپ میں اور یہاں پہ تھوڑا سا بان فائر بھی تھا جو ہم نے رات کو کیا تھا لیکن ویڈیوز کی شوٹ نہیں کر پائے ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اس وجہ سے اور چارجنگ بھی کم تھی فون میں اب یہاں پہ دیکھیں یہ اب یہ بیسیکلی جو جگہ ہے نا یہ ان آئی بیکس والوں کی اپنی ہے تقریبا اور یہ ساتھ ہی ایک نیا ہوتل یہ تعمیر کر رہے ہیں تو بہت ہی پیارا بھی ہوئے جی ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے بلند و بالا پہاڑ وہ دیکھیں جی اللہ وکہ اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں ایک ایسی لیک جس کو فیری میڈوز میں ریفلیکشن لیک کہا جاتا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے سمجھے یہ ہے ریفلیکشن لیک بیسیکلی وہ سمجھے ہیں نانگا پربت یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس نانگا پربت کا ریفلیکشن اس لیک پہ پڑھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تو بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے فیری میڈوز میں اور دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے جتنے بھی پہاڑ ہیں تقریبا ہر پہاڑ پہ اس وقت برف ہے اور گلیشیر کی صورت میں پگل کر وہ نیچے آ رہی ہے اور اسی طرح پھر پانی بن کر وہ نیچے دریاؤں کی صورت میں بہ رہا ہے اور یہ ہے فیری میڈوز کا گلیشیر وہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا فلو کتنی تیزی سے پانی بہ رہا ہے اس کے اندر سے اور ساتھی ساتھی دیکھیں تو یہ الحمدللہ ماشاء اللہ زباللہ صل اللہ اکبر بنائے گا پربت کا ویو اور اب ہم جا رہے ہیں ویو پوائنٹ کی طرف تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا مناظر ہے اور یہ ایک ٹک شاپ تھی ہمارے راستے میں ویو پوائنٹ جاتے ہوئے جہاں سے ہم نے ایک دو ڈرنکس لی تاکہ انرجی تھوڑی سی بحال ہو سکے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹاک شاپ بوٹلز کے ڈھکن سے یہ چیز لکھی گئی ہے اور آج ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ اب شار آ رہی ہے سوری پانی آ رہا ہے اوپر گلیشئر سے ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے جاتے ہوئے وہ نیچے جائے گا اور نیچے جو پہلے آپ کو گلیشئر دکھایا تھا اس سے جان کے یہ ملے گا بڑا ہی حقصورت ماشاءاللہ یہ ہیں پرانے گھر ٹھیک ہے لیکن اب یہ لوگ جا کے آباد ہو چکے ہیں اتھری میڈوز میں جو پہلے لوگ یہاں پہ رہائش پہزیر تھے تو مصبی تبدیلیوں مسلسل برفباری اور نارہنے کی وجہ سے وہ یہاں سے موو کر کے فیری میڈوز اور یہ سم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی مسجد تھی پہلے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے پرانے لکڑی کے گھر ابھی بھی موجود ہیں جو یہاں پہ رہائش کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ گھر ہوتی ہے پہلے کے لیکن اب یہ گھر یہاں سے لوگ نیچے فیری میڈوز میں شفٹ ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ اکبر پھر دیکھیں جی پاکستان کا جھنڈا اگر میرا کیمرا آپ کو جون کر دکھا پکے تو کیسے لہرا رہا ہے اپنی عادت آپ کے ساتھ اللہ بار پاکستان کو ہمیشہ پہنے بہترین کیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہاڑی شنصلہ اور پانی کی آواز دے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور فائنلی ہم نے بیال ٹیمپ میں اپنی پکورڈے ڈیش آؤٹ کر لیے ساتھ اپنی نظار جیسے گئی دیکھیں جیسے پہتے ہوئے پانی کے ساتھ بیال کے پہنے دیکھیں پہنے 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 سلسلے کو رکھ ہمیں نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں جو سلسلے کی طرف جا رہا ہے کتنا خصورت ڈیو تکھیں ہمارے گئی ڈیو کو دیکھیں اور یہ دیکھیں بہتا ہوئا پانی موسرم بلکل ہلکی ہلکی ماری شوری ہے اور وہ دیکھیں سیٹنگ ایریا اور وہ ساتھ ایک چھوٹے سا کھر لیویری لہوڑی تک رہائیش ہوگی اس طرف دیکھیں ستھنگ ایریا یہ یہ تکستانی سلیک اور یہاں پہ دیکھیں یہ بہنگاو کا پانی ہے اور وہ دیکھیں شتاک پہ ہمارے گائیٹ ہمارے ڈرائیو ہونے کی طرف یہ پیشنگو کی اپنکوزی تکید ہونا ہے ناگاپن کوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہے کچپ اور یہ ہمارے احمد بھائی یہ ہماری چاہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے احمد بھائی کیسا ٹیسٹ ہے پھڑے بہت بہت دس مزیدہ بہت دنے میورز پیال کیمپ یہاں پہ چھوڑی چھوڑی سی مارے شہر ہیں گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ دیکھیں جی ناگا پربت وہ اس وقت چھپ گئی ہے مکمل بادلوں کے انتر اس ٹائم تو نظر نہیں آ رہی اور اس ناگا پربت کو کہتے ہیں مزید تاکیلر ماؤنٹین بہت ساری جانیں اس نے لی ہیں شاید ہم نے بھی کانیوں میں سنایا اور لوکل لوگ بھی یہی کہتے ہیں میں بھی سچ ہو لیکن چلیں اللہ کی قدرت ہے کچھ ایک سے دو لوگ آئی تھیں کس کو پار کر پائے ہیں یعنی کہ سر کر پائے ہیں اور باقی بہت سارے لوگ اس کو اس میں جا کر اور اپنی زنگی کی بازی جان کی بازی مارک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہلکی ہلکی بارش ہم بیال کیم سے آگے نکل چکے ہیں اب واپسی کی طرف اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں شام کے وقت کا منظر دھوپ پڑ رہی ہے نانگا پربت پہ اور اس وقت وہ شیڑ دے رہا ہے ییلو یہ دیکھیں اس پہاڑ پہ دیکھیں گولڈن شیڑ کے ساتھ زبردست بہترین یہ دیکھیں مناظر نانگا پربت کی ہائٹس یہ دیکھیں مختلف ہی ہائٹس ہیں کچھ ہائٹس وہ اوپر تک جا رہی ہیں کچھ مزید وہ اوپر تک جا رہی ہیں کچھ مزید وہ اوپر بادنوں کے پیچھے تک فولی کورڈ ہے یہ ابھی بادنوں سے اب ہم واپسی کی طرف رہا دماؤں ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گلکت کی طرف اب ہم اتریں گے یہاں سے نیچے جیپ پوائنٹ تک اور جیپ پوائنٹ میں اترنے کے بعد ہم آگے جائیں گے جیپ سے رائیکارڈ بریج اور رائیکارڈ بریج سے پھر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں جی ویورس فیری میڈل سے واپس جاتے ہوئے کتنا ہترناک راستہ ہے وہ سم نے آپ کو گلیشے نظر آ رہا ہوگا اصل میں جس دن ہم آئے تھے اس دن ہمیں مغرب ہوگی تھی جیپ کیم تک تو میں ویڈیو پروپلی بنا نہیں سکا کیونکہ اندھیرہ تھا کافی تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا واپسی کا ٹریک کیونکہ آنے کا ٹریک اور جانے کا واپسی کا ٹریک ایک ہی ہے تو اس میں کوئی بھی مطلب چیز مختلف نہیں ہے تو آپ سے جب ٹریک شیئر ہو جائے گا تو آپ جب نیکس ٹائم آئیں گے تو محتاط ہو کے آئیں گے اور یہاں سے آپ ہائک کرتے ہوئے بھی نیچے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور گھوڑے بھی ہیں موجود یہاں پہ آپ ان کے تھرو بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے ہائکنگ کرنی ہے تو تقریباً یہ آپ کی سپیڈ پر ڈپنڈ کرتا ہے نارمل ڈیٹ دو گھنٹے میں آپ نیچے جیپ پوائنٹ تک پہنچ کے اپنی جیپ سے آگے رائے کوٹ بریج تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم تو کر رہے ہیں ہائک اور انشاءاللہ ڈیٹ دو گھنٹے میں اللہ کے حکم سے ہم اپنی منزل جیپ پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں جی کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں یہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں لیفٹ رائٹ آمنے سامنے جتنے بھی پہاڑ ہیں سب پہ برف ہے کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ہے جو برف سے ڈھکا ہوا نہ ہو اور وہ ویو دیکھیں جی نانگا پربت ماشاءاللہ اور وہ ہمارا سامن جا رہا ہے نیچے بیسیکلی یہ گدوں پہ یا ہچروں پہ سامن لے کے جاتے ہیں یہاں سے نیچے یا اوپر بھی لانا ہو تو اسی طریقے سے کیونکہ ہائک کرتے ہوئے آپ زیادہ سامن اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے یہ کتنا زبردست ویو ہے گلیشئر کا فرنٹ پہ گلیشئر ہے اور بیک سائیڈ پہ نانگا پربت اور یہاں پہ ناک راستہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاؤں بلکل پکھ ڈنڈی کے بلکل پاس ہیں تو یہاں پہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے آپ نے بھی ویورس سملکا ہے یہ ہے ٹربائن ججلی پیدا کرنے کے لئے اور پانی کا فلو دیکھیں یہاں پہ کتنا تیز ہے اور وہ اوپر سے پانی آ رہا ہے بیسکلی اور یہاں پہ یہ پانی آتا ہوا بہتا ہوا پہ آ رہا ہے اور وہ لیکن پہ جائے ماشاءاللہ زبردست ویو ہے یہ وہ نظاریں ہیں جو آپ آتے ہوئے فیری میڈوز دیکھ سکتے ہیں لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں اس دن یا اس وقت اندھیرہ تھا اور شام ہو گئی تھی تو یہ ویوز میں کیپچر نہیں کر بایا تو آپ کے لئے پھر واپسی کے لئے جو ویڈیو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو کلپ بائی کلپ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو فیری میڈوز کیسے آنا ہے اور کیسے یہاں پہ موجود چیزوں کو ایکسپلور کر کے آپ اوپر فیری میڈوز تک پہنچ سکتے ہیں فیری میڈوز کا راستہ اور فیری میڈوز جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی اس کا راستہ ہترناک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے اس کے ہائیکنگ کا راستہ اور اسی ٹریک پہ گھوڑے سے بھی آپ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل تنگ نیرو سا راستہ ہے ٹھیک ہے یہ اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں راستہ اور یہاں پہ دیکھیں راستہ نہیں ہے بیسیکلی انہوں نے نیچے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو درخت کاٹ کے ان کی لکڑیاں یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ راستہ سلپ ہو گیا تھا اوپر سے تودہ گرنے کی وجہ سے اور وہ سامنے دیکھیں ویو اور وہ سامنے ویو دیکھیں یہاں پہ وہ نانگا پرپت اور نیچے گلیشیا یہ دیکھیں جی ہم نے مفتلف پھول توڑے ہیں اور ہم اس کا ایک بنچ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یلو وائٹ اینڈ یلو پنک پرپل وائٹ ٹھیک ہے اس کا ہم بنچ بنائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اور یہ بنچ ہم اپنی وائٹ کیلئے بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے یہ بنچ بن جائے تاکہ ہم ہیریٹ سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے سیٹنگ ایریاز ہوتے ہیں جب آپ جیپ ٹریک سے اوپر آتے ہیں فیری میڈلز کی جانب تو یہ سیٹنگ پلیس ریسٹ ایریاز ہیں آپ کچھ ٹائم بیٹھ کے اور پھر آگے اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں یہ بانڈری والز ہیں اس کے اردگرد آپ وہ سیم اس طرح آ رہی ہے جیسے آپ ارتگل یا عثمان دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو پیورلی نیچرل وائپز ملیں گے یہ دیکھیں گے گھنا جنگل ہے اس وقت اور اس جنگل سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی منزل یعنی کہ جیپ ٹریک کی طرف جہاں پہ جیپ ہمارا انتظار کر رہی ہے اور پھر وہاں سے ہم نیچے جائیں گے رائی کارٹ گریج پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں فلی ان لوگوں نے اس جہاں کو کیپچر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ اور کوئی یہاں پہ قبضہ نہ کر لے یا میبھی کوئی اور اس میں ہو ایشو جس کی وجہ سے یہ بانڈری وال انہوں نے چاروں طرف لگائی ہوئی ہے یا میبھی کسی کے اپنی ذاتی پلیس ہو یا جو بھی ایشو ہے لیکن مکمل بانڈری وال کے ساتھ ایک نیچرل ویو دے رہا ہے یہ ہے ناظرین میڈ وے ہوتل اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میڈ وے ہے جیپ ٹریک سے فیری میڈوز کا یعنی کہ یہ آدھا راستہ بنتا ہے یہاں تک اپروکسی میٹلی تو یہ بہترین ہوتل یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں کھانا شانا ریفریشمنٹ آپ کو چاہیے ہو وہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ویو ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ویو اور اب ناغا پربت ہماری بیک سائیڈ پہ آ چکی ہے کیونکہ ہم اس کو اوٹیک کر آئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں ویورز پانی کی آواز پانی کا شور بہتا ہوا پانی اپنے پورے جوبن سے اور وہ دیکھیں سامنے کا ویورز ماشاءاللہ موسیقی تو میں نے کہا اپنے ویورز کو راکہ پوشی کا ویو دکھاؤں وہ دور ان پہاڑوں کے درمیان راکہ پوشی ہے جو کہ ایک پور مومٹین لائک پاکستان کی ہائیس مومٹین میں آتی ہے اور یہ ویو میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھایا جائے جو کہ خیری میڈلز کے راستے میں ہائک کرتے ہوئے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دونوں اطراف سے سب سے اچھی بات یہ ہے اس ویو کی کہ ایک سائٹ آپ کے پاس راکہ پوشی ہے اور اسی کی فرنٹ سائٹ پہ آپ کو دکھے گا راکہ پوشی دیکھیں یہ ایک او جگہ ہم نے دو منٹ کا سٹے لیا ہے اور یہ دیکھیں جی خوبصورتی ماشاءاللہ اللہ خوف پر یہ دیکھیں بالکل سات کنارے پہ اور نیچے پانی کا شور اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے آپ ہائک کر رہے ہیں چاہے آپ گھوڑے پہ سوار ہیں تو کوشش کرنی ہے احتیاط ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے رکھے ہیں کچھ بسکٹس لے لے ہیں جوسز وغیرہ ریفریشمنٹ کے لیے تو واپس پترتے ہوئے ہم نے کوئی حاصل چیز نہیں رکھی تھی پاس تو یہاں پہ آپ بلکل پاس پہنچ کے ہم کوئی جوسز یا ریفریشمنٹ کے لیے کچھ چیزیں لے لیں اور یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ ایک بستی آباد ہے ٹھیک ہے کچھے سے مکان ہیں پرانے زمانے میں جو ہوا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ یہ پانی بہتا ہوا پانی کا شور آپ سن سکتے ہوں گے اور تقریبا ہم اپنی جیپ ٹریک کے جہاں پہ جیپ پوائنٹ ہے بسکلی اس کے بلکل قریب ہیں اور وہ اگر سامنے میں آپ کو دکھا سکا تو وہ روڈ ہے یہ روڈ ہے جو ہم نے پھر آگے جیپ پہ کور کرنا ہے انشاءاللہ اور رائے کارڈ بریج پہ پہنچنا ہے فائنلی ہم جیپ ٹریک کے بلکل پاس پہنچ آئے ہیں لیکن جیپ ٹریک سے تھوڑا سا آگے یہاں پہ دیکھیں ہورس پوائنٹ ہے بسکلی مین جو ہائیکنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ جیپ پوائنٹ پہ جیپ چھوڑ کے اور آگے پیدل چلنا چاہتے ہیں تو وہ پوائنٹ بسک یہ ہے مین اور یہاں سے آپ گھوڑا کریں ٹھیک ہے اور پھر سمان کے لیے آپ کرلیں حجر کرلیں ٹھیک ہے اور پھر آپ یہاں سے آگے یہ پوائنٹ ہے اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ راستہ ہے اور یہ دیکھیں ویو ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ بسکلی جیپس ہیں ان تک پہنچیں گے اور آپ کو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھاؤں کہ جو ہورس پوائنٹ ہے یعنی کہ جہاں سے آپ نے ہائیک سٹارٹ کرنی ہے یا گھوڑے پہ سوار ہو کے اوپر جانا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے یہاں سے آپ سے رینٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے رینٹ لے کے گھوڑے کا تقریباً تین ہزار سے پہنتیس سو پچیس سو کے درمیان جتنا بھی آپ کر سکیں وہ رینٹ کر کے اور پھر آپ اوپر فیری میڈوز تک جا سکتے ہیں اور یہ ہے وہ ہوتل بیسیکلی اس کی پروموشن کے لیے یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیکن یہ ہوتل ہے اوپر فیری میڈوز میں ٹھیک ہے آئی بیکس لوجز کے نام سے بہت ہی بہترین سرویسیز ہیں ان کی ٹھیک ہے روم رینٹ بھی موسم کی مطابقت کے لحاظ سے مناسب ہے اور کھانا بھی بہترین اور ان کی لوکل ڈشیز بھی اس میں شامل ہوتی ہیں باقی آپ جو کھانا چاہیں وہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور پراپر ہائی جینک ہے فیری میڈوز آئی بیکس لوجز کونٹیکٹ نمبر جو بھی ہیں وہ آپ کو منچن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس طرف دیکھیں یہ پورا ہارس پوائنٹ ہے ہر طرف آپ کو گھوڑے ہی گھوڑے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ویو اور یہ ہیں ڈونکی ٹائپ ہچے ٹائپ بھی یہاں پر موجود ہوں گے جن پر آپ اپنا سمان لادکر اوپر لے کے جا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں آپ اپنے ساتھ سمان جتنا کم سے کم رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں تاکہ آپ کو ہائک کرنے میں مشکل نہ ہو کیونکہ سمان جتنا کم ہوگا آپ اتنی ایزیلی اور جلدی ہائک کر سکتے ہیں اور اگر بل فرض آپ کے پاس سمان زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ رائی کورٹ بریج پہ جب اتریں وہاں پہ بھی ہوتل موجود ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ بھی آپ سمان اپنا لوکل سا روم لے لیں پندہ سو دو ہزار کے اندر اندر اور اس میں اپنا سمان رکھیں اور ضرورت کا صرف ایک بیگ جو زیادہ ہیوی نہ ہو وہ یہاں پہ لاکے آپ اس کے تھو ہائک اس کو اٹھا کے کیری کر کے ہائک کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی ویورز یہ ہے پل یہ بریج ہم نے کراس کر کے آگے جانا ہے اپنی جیپ کی طرف جہاں پہ جیپ ہمارا انتظار کر رہی ہے ٹھیک ہے ویڈ ڈرائیور اور ڈرائیور جیسے کہ احمد بھائی تھے بہت ہی نائس بندہ ہے جناب اور جی پوائنٹ کو آپ بولتے ہیں سیری پوائنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے پل ہم نے کراس کرنا ہے یہ پل جو ہے ٹوٹلی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور جب آپ اس پہ یعنی کہ واک کریں گے چلیں گے کراس کرنے کے لیے تو یہ پروپرلی ببل کرے گا لیفٹ رائٹ گھومے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اتیار سے آپ نے اس کے اوپر جمپ ویرا کچھ ایسا نہیں کرنا کیونکہ جو پھٹے ہیں لگے ہوئے اس پہ جس پہ آپ کا پاؤں آئے گا وہ بھی سٹیل کا سوری وہ بھی آپ کے پاس لکڑی کا ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے ٹائے کیا گیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے بیک سائیڈ پہ وہ وہاں پہ ٹائے ہے یہ دیکھیں یہ ٹائے ہوا ہوا ہے یہ آپ اب ہم جانے لگے ہیں بریج کی طرف اور یہ ہے ہمارا بریج جو کہ ہم کراس کریں گے ابھی اور اس طرف بیو دیکھیں ما شاء اللہ اللہ اکبر بے شک ایسی تخلیق صرف اللہ تعالی ہی کر سکتے ہیں اور وہ دیکھیں بیوٹل بیک سائیڈ پہ برفت آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہاڑ پہ میں بھی ہم وہاں پہ ہوں یا اس سے بھی آگے ہوں لیکن 5 سے 6 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جو ہم نے کور کیا اور فائنلی ہم اپنی جیپس تک پہنچے تو اب آئیں چلتے ہیں پل کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں پل پہ آپ نے کیسے چل رہا ہے یہ دیکھیں پل پہ ہم جا رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے یہ پل مکمل ببل کر رہا ہے اس وقت تو آپ نے بڑے ہی اتیاد سے جانا ہے اور نیچے پانی کا شور بھی آپ کو سنائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پانی کا شور اور یہ ویو ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست ویو آپ کو آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پانی ٹھیک ہے اور اب ہم پل کرس کریں گے دیکھیں ویوئرز کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے سمان اٹھا کے لے کے جانا یہ ایک بابا جی ہیں جتنا بھاری سمان میں اٹھایا ہوا ہے اور کتنی مشکل سے یہ اس وی کو پراس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں ٹھیک ہے فائنینچلی بھی اور ان کی ہیلپ آورٹ بھی کیا کریں ٹھیک ہے جہاں بھی دیکھیں کیونکہ یہ لوگ کافی محنت کش ہیں انہوں نے پہاڑی زن کی گزاری ہے اور اس اعتبار سے یہ کافی محنتی لوگ کے لئے فائنلی ہم اپنی جیپس تک پہن چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ویو ہے یہاں کا اور یہ جیپس ہیں اب یہ جتنے بھی آتے ہیں ہمارے پاس ٹوریسٹ وہ ان جیپس پہ آتے ہیں تو اس لئے یہ یہاں پہ ریسٹ کرتی ہیں جیپس جیپس پوائنٹ بھی کہتا ہے ان کو اور اوپر دیکھیں موسم بھی اب کافی حراب ہو رہا ہے اس وقت بلکل ہلکی ہلکی بارش ہے بلکل ہلکی ہلکی اور ڈیلی تقریباً تین چار کے بعد موسم یہاں پہ حراب ہونا ہی ہو جائے ایسا ہی ہے بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ اوپر سے آئے تھے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم کر دیں آپ ان کو ٹھیک ہے والیکم سلام ہم اپنی جیپ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہے ہماری جیپ جو ہمیں رائی کورڈ بریج تک لے کے جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیری میڈوز یہ ہیں احمد شہزاد بھائی اور یہ ساتھ ہی ان کا موبائل نمبر لکھا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں اب جب بھی آئیں تو شہزاد بھائی کی سرویسی کے لیے ہمارے شہزاد بھائی ہیں ٹھیک ہے شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور بتائیں آپ کے ساتھ ہمارا سفر بہت ہی بہترین راہ ٹھیک ہے بہت ہی اچھے انسان ہیں میں اپنے ویورز کو بھی یہی بتا رہا تھا کہ جب آپ آئیں تو سپیشلی آپ کی سرویسیز لیں ٹھیک ہے آپ انہیں مکمل ایک گائیڈ کے طور پر آپ ان کو گائیڈ کریں گے اوپر فیری میڈوز یا آگر آپ نے آجے دیال کیمپ جو ہے آپ کا ٹھیک ہے یا بیس پوائنٹ آپ کا نانگا پربت کا پوائنٹ ہے جو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے آپ کو اور بالکل مناسب یعن پرائز میں یہ آپ کو لے کے جائیں گے تو کیسا رہا آپ کے ساتھ ہمارا سفر یہ بتائیں تو ٹھیک ہے ہمارے ویورز کو تو آپ نے اب یہ نمبر بھی سیو کر لینا ہے ویورز اور یہاں سے شہزاد بھائی کو بھی دیکھ لینا ہے تو نیکس ٹائم جب بھی آنا ہے کوشش کرنی ہے نمبر ڈائل کرنا ہے ہاں بلفاز اگر سرویسیز نہیں ہوتی وہ اکلادہ بات ہے بعض وقت یہ اوپر ہوتے ہیں کسی پہلے ٹوریس کو لے کے جا کر تو بہتر ہے پھر آپ دوسرا کر لیں ادر وائز آپ انہیں کی سرو سرویسیز لیں اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے تو اب ہم جا رہے ہیں جیپ کی طرف اور اب ہم اپنی جیپ میں بیٹھ کے اور واپس انشاءاللہ سفر کو شروع کریں گے اب دیکھیں گے کہ گاڈی کیسے کراس کریں گے آپس میں روڈ تنگ ہے تو پہلے ایک گاڈی کو تھوڑا سا پیسے جانا پڑے گا یہ ہے یہ طریقہ ہے گاڈیوں کو کراس کرنے کا آپس میں اگر جگہ نہ ہو پھر تو بہت مشکل ہے لیکن بعض پوائنٹ میں کچھ ہیسی جگہ ہیں جہاں پہ سٹیز زیادہ ہے روڈ کی تو وہاں پہ راست ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ فیری میڈوز کے راستے میں جاتے ہوئے ایک خطرناک راستہ یہ میسے کے لیے ایک لکڑی کا پل بنایا ہوا انہوں نے جس سپورٹ جی بھی اب وہ بھی ایک مسنوعی سپورٹ کوئی پراپرلی سپورٹ نہیں ہے اور اس سے کافی ان کے لکڑا اور گاڑی کے لیے بھی کافی نقصان دے چیز رہی ہے تو باقی راستہ تو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا ہے کہ کتنا مشکل ہے لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بے شک قرآن بھی یہی کہتا ہے آپ کو یہ دیکھیں راکا پوشی کا بیو یہ ہے راکا پوشی فیری میڈوز کے باپسی کے راستے میں آپ اس کا بیو دیکھ سکیں جب آپ خائک کریں گے رائی کوٹ سے جی پوائنٹ ٹک تو آپ بورنگ اس لیے ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی سٹے پوائنٹ نہیں ہے نہ کوئی کھانے بھی نہیں کی پروپر ٹک شاپ ہے اگر وہ ہو تو پھر ایشو نہیں ہے لیکن بورنگ اس حمدہ سے بھی کہہ سکتے ایک تو ٹک شاپ کا نہ ہونا پروپرلی کوئی پوائنٹس کا نہ ہونا سٹنگ ایریا نہ ہونا لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ انجوائے کرتے بائیں گے لیکن جب آپ فیملی کے ساتھ آئیں تو بہتر ہے کہ آپ چیپ کو کی پریفر کریں انسٹر ڈاو کے آپ پھائک کریں بارہ سے فنرہ کلومیٹر کی تو ٹک شاپ کے ساتھ آیا نا بھائیں ادھر پانی نہیں ملتا ہے روڈ کے جے بالکل تو کوشش کریں آپ ٹک شاپ روڈ آ کے بھیوش ہوتے ہیں پھر ہم ان کو پانی پلاتے ہیں بڑا مسائل ہوتا ہے جیسے کہ یہ احمد بھائی بتا رہے کہ پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو پانی کی بوٹرز یہ آپ ساتھ رکھیں پانی زیادہ نہ پیئے جب آپ پھائک کریں تو یہ دیکھیں ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا حصورت ٹریک ہے سامنے پہاڑ جہاں پہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں رائی کوٹ بریج کے پاس وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ رائی کوٹ بریج ہے بسکلی اور یہاں سے آپ کو جیپس نظر آ رہی ہوں گی جہاں سے جیپس لے کے آپ بک کروا کے اوپر آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہائیکرز آ رہے ہیں یہ اوپر ہو سکتا ہے ہائیکرز ہوا ہیں یہاں سے جیپ لیں اور پھر اوپر ہائیک کریں وہ دیکھیں بونڈ لگا ہے اسپیشلی گلگیت کے لیے بھی اور فیری میڈلز کے لیے بھی اور یہ اب ہم تقریباً الحمدللہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ رائیٹ کوٹ بریج تھی اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے گلگیت اور گلگیت سے انشاءاللہ پھر راولپنڈی واپسی ہے ہماری تو بے شک زندگی سفر ہے ماہ علیہ کا ہے منزل نہیں موسیقا 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 موسیقی